نیا کوئی پرنی آتما برمہ بشنو محض کی پدوی پر کال رکھ دیتا ہے یہ دیکھئے گا پہلے دیوی بھاگوت پہلے یہ کنسپٹ کلیر کریں گے کہ برمہ بشنو محض ست ناران نہیں ہیں اویناسی نہیں ہیں اور ان کو گیان نہیں تھا اجداتم گیان نہیں تھا یہ ہے سریمت دیوی بھاگوت یعنی سکتی پران درگا پران دیوی پران یہ دیوی پران یہ کہاں سے پرکاسی تاہی شمپادک انمار پرساد پودار چمنلال گور سوامی اور یہ کہاں سے پرکاسی تاہی پرکاسی تاہی مدرک ہیں گیتا پریس گورکپور گووین بھونکاریالے کلکٹا کا سنسٹھان یہ ان کے فون اور فیکس نمبر ہے یہ ان کی ویب سائٹ ہے اب سب سے پہلے آپ کو ایک سو تیس پرش دکھاتے ہیں جس میں یہ برما یہ وشنو جی ست ناران نہیں ہیں اویناسی نہیں ہیں یہ تیسرا سکند ایک سو تیس پریس پرش پہ بھگوان وشنو سویم کہہ رہے ہیں اپنی ماتا درگا کی ستوٹی کر رہے ہیں تم سدھ سروپہ ہو یہ سارا سنسار تم اسے ادواسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے ودمان ہیں ہمارا عویر بھاو بانے زنم اور ترو بھاو بانے مرتوخ ہوا کرتا ہے ہمارا تو زنم اور مرتوخ ہوتا ہے یہ پرکرتی سب یاد رکھنا جب گیتہ جی میں آپ کو بتا جائے گا کہ یہ پرکرتی مانے کو درگا کو پرکرتی کہتے ہیں اور یہاں سنکر بھگوان کیا بولے سنکر بھگوان بولے دیوی یدی مہا بھاگ وشنو تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں زنمیں ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہاری بالکوئے پھر میں تموگنی لیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو شیوے سمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستھیتھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہے انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برماس وشنو ایم سنکر نیم آنسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں نیم آنسار کیول ورک ڈن ہی دے سکتے ہیں جیسا کوئی کرم کرے گا ویسا ہی ہم دے سکتے ہیں اور نہیں اور وشنو برما وشنکر یہ بھگوان نہیں ہیں اپنے آتماؤ اب اس میں چار کنسپٹ کلیر ہو گئے ایک تو یہ ہو گیا کہ برما وشنو محیس ناسوان ہے ان کی ظنم اور مرتو ہوتی ہے دوسرا یہ ہو گیا کہ درگا ان کی ماتا ہے تیسرا یہ ہو گیا کہ رجگوڑ ورما ستگوڑ وشنو تمگوڑ شیو جی اور چوتھا یہ ہو گیا کہ یہ کیول سیمیت نیمیت کاریہ ہی کر سکتے ہیں یہ کسی کے کرم کم اور بھاگے کو بڑھا گھٹا نہیں سکتے اپنے آتماؤ یہ تو کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ ورما وشنو محیس ناسوان ہے یا ویناسی بھگوان نہیں ہیں اب تھوڑا سا کنسپٹ یہ بھی کلیر کرنا ہے کہ بھرما وشنو محیس کو اجھاتم گیان نہیں تھا تو پنی آتماؤ آپ جی کو یہ اجھاتمی گیان تتو گیان پراپت ہے جو بھرما وشنو محیس کو نہیں پراپت ہوا اور ان کلیوں کے سریسی مہ رسیوں اور ان نقلی سنتوں پنثوں کو یہ نقلی پنث ست لوگ کی مہ گا رکھے گا پتہ نہیں ان کو تو گیان سوپن میں بھی نہیں ہو سکتا ایسے مہان آتماؤ بھرما وشنو محیس جیسی آتماؤ کو بھی سکال نے بھرمیت کر رکھا ہے تو آپ اور ہماری کیا بنیاد تھی یہ تو ستگرو آئے دیاغری ایسے دین دیال یہ تو پرمیشور آئے سوہم انہوں نے رضا بکسی ہمارے اوپر تو یہ دیکھئے گا اب دیکھئے گا یہی دیوی بھاگوت جس کے پرش نمبر اٹھائیس اونت تیش کیا سٹیٹیمنٹ ہے برمہ اور وشنو کی پہلا سکند دیوی بھاگوت پرش نمبر اٹھائیس اب نارد جی اور ویاس جی ویاس جی is the writer of ویداز and پران and گیتا جی اور یہ نارد جی تو پوچھا ہے اس کو بھی نگیان نہیں لیکن کال پریرنا سے کال بھگوان نے اسم پرویش کر کے یہ لکھ دی نیوکی نو جو وارتہ جس کی جی ہوئی تھی نارد جی نے کہا مہا بھاگ ویاس جی تم اس ویاس میں جو پوچھ رہے ہو ٹھیک یہ پرسند میرے پتا جی نے بھگوان شری حری سے کیا تھا دیو ادھی دیو بھگوان جگت کے سوامی ہے دیو ادھی دیو یعنی بھگوانوں کے بھی بھگوان دیوتاوں کے بھی دیوتا جگت کے سوامی ہے کون لکس می جی ان کی سیوہ مپستی ترہتی ہے دیو کوست منی ان کی سعبہ بڑھاتی ہے وہ سنگ چکر اور گدا لیے رہتے ہیں پی تامبر دہن کرتے ہیں چیار بجائے ہیں وکش شتل پر سری وچ کا چین ویاس جی نے بیسنو جی کو سرویش ور بتا رہا ہے جگت گرو بتا رہا ہے وہ جگت گرو دیوتاوں کے بھی دیوتا ہیں ایسے جگت پربھو بھگوان شری حری مہان تب کر رہے تھی ان کی سمادھی لگی تھی یہ دیکھ کر میرے پتا ورمہ جی کو بڑا ستری یہ ہوا اب برمہ جی کے بول سن دیو انہوں نے ان سے جاننے کی اچھا پر گٹ کی برمہ جی نے پوچھا پربھو تم دیوتاوں کے بھی جگت کے سوامی اور بھوت بویس ایم ورط وان سبھی جیوں کے ایک ماتر سا سکیں بھگوان پھر آپ کیوں تپس چاہ کر سارے دیوتاوں کے مالک ہو اور جگت کے سوامی ہو پھر آپ کو تم سیا کر رہے ہیں اور کس دیوتا کی ارادنا میں دھیان مگن ہے مجھے اسیم آسٹریہ تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیویش ور ایم سارے سمسار کے ساسک ہوتی ہو بھی سمادھی لگائے بیٹھے ہیں برمہ سے کہنے لگے برمن شاودھان ہو کر سنو میں اپنے من کا وچار وقت کرتا ہوں دیوتا دانو مانو سب یہی جانتے ہیں کہ تم سرشتی کرتے ہو میں پالن کرتا ہوں سنکر سہار کیا کرتے ہیں کن تو پھر بھی وید کے پار گامی پرس اپنی یکتی سے یہ شد کرتے ہیں کہ رچنے پالنے اور سہار کرنے کی یہ یوگتہ جو ہمیں ملی ہے اس کی اجشت ہاتری سکتی دیوی ہے یعنی وہ ہی مالک ہے وہ کہتے ہیں کہ سنسار کی سشتی کرنے کے لئے تم راجسی سکتی کا سنسار ہوا ہے مجھ میں سات وی سکتی ملی ہے اب کیا بتاتے ہیں کہ میں صدا تب کرنے میں لگا رہتا ہوں سورت پرتیکس اور پروکس دونوں دھان میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں سنو یہ نشتی تہ کی اس سکتی کیا دھین ہو کر ہی میں اس سیسنا کی سیعہ پر سوتا اور سشتی کرنے کا اثر آتے ہی جاگ سکھ پوروکس میں بتانے کا سو بھاگ پرابت ہوتا ہے میں کبھی تو دانوں کے ساتھ ید کرتا ہوں اکھل جگت کو بہہ پہنچ آنے والے دیکھتیوں کے وکرال شریدوں کو ساندھ کرنا میرا پرم کرتے ہو جاتا ہے 29 پرشت پڑ رہے ہوں مجھے سب پرکار سے سکتی یعنی درگا کے آدھین ہو کر رہنا پڑتا ہے انہی بھگوطی سکتی کا منرنتر دھان کیا کرتا ہوں برما جی میری جانکاری میں ان بھگوطی سکتی سے بڑھ کر دوسرے کوئی دیوتا نہیں اب یہ ادھاتمک نولیج ادھاتمی گیان ہے بشنو جی کا کہ میں درگا سے اوپر کوئی بھگوان نہیں جانتا اس اوپر کوئی بھگوان ہے کو نہیں اپنے اتما یہ گیان ہے شری وشنو جی شری برما جی شری نارض جی اور شری بیاس جی کا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وشنو جی سروی سور محی سور سارا جگت کے سوامی دیوتا اور وشنو جی کہہ رہے ہیں کہ میں تو درگا کا جان کرتا ہوں اسی کا جان لگاتا ہوں اور میرے اجھاتمی گیان میں درگا سے اوپر کوئی بھگوان کو نہیں اور کوئی دیوتا پوجے نہیں میں اسی کی پوجہ کرتا ہوں اب درگا کہتی ہمالے کو گیان دیتے سمیں درگا ہمالے رازہ کو گیان دیتے سمیں کہتی ہے کہ رازن کیول ایک برم کی پوجہ کرو اس کا عوم نام ہے اور سب باتیں ٹھاگ دو اور اس برم کو پا جاؤ گے وہ برم لوگ میں رہتا ہے اب درگا کہتی ہیں کہتی سب باتیں چھوڑ دو میری پوجہ بھی تاک دور نہ کرنا کچھ بھی اب دیکھنا ساتھ سکند یہ ساتھ سکند شنگ سید دیوی بھاگ پانسو بیسیٹ پرشت پہ دیوی کے دوارہ ہمالے کو گیا نو اپدیش برم شروب کا ورنن یعنی برم کے ویسے میں جانکاری دے رہی ہے شریف دیوی جی کہنے لگی پروت راج اس پرکار یوگ یوگ تھوکر مجھ برم شروب دیوی کا دھیان کرے پہلے تا اپنا بتا رہی ہے پھر کہتی ہے کہ اس برم کا کیا شروب ہے یہاں تو یہ کہتی ہے کہ جب میری بغتی کرنی ہے تو اس طرح کر لیکن اس موکس کچھ نہیں ہونا اوپر بتائی ہے پھر کہتی کہ اس برم کا کیا شروب ہے یہ بتلایا جاتا ہے جو پرکاس روپ سب کے اتینت سمیپ مستیت اردی روپ گوہ مستیت ہونے کے کارن گوہ چر نام سے پرسید اور مہان پد پرم 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 ہے اب یہاں دیکھو جو عمرت عبن سو سمتن میں ہو جاؤ سو میں اپن مہان استر روپ دھنوس لے کر اس پر اپاسنا دوارہ تکسن کیا ہوا بان سندھان کرو اور پھر بھاو بھاو نوگت چت کے دوارہ اس بان کو کھینچ کر اس اکثر روپ بھرم کو الکس بنا کر بیدھن کرو پرون یہ پرنو پرنو مانے پرنو کارتھ اوم یہ پرنو دھنوس یعنی اوم منتر تو دھنوس ہے جیو آتما بان ہے اور برہم کو اس کا لکش کہا جاتا ہے اس ایک ماتر پرماتمہ کو ہی جانو دوسری سب باتیں چھوڑ دے اس ایک ماتر پرماتمہ کو ہی جانے دوسری سب باتوں کو چھوڑ دے یعنی اپنی پوزہ کو بھی کہتی ہے میری پوزہ بھی چھوڑ دے یہی امرت رو پرماتمہ کے پاس پہنچا انہ والا پل ہے سنسار سمدر سے پار ہو کر امرت رو پرماتمہ کو پرابط کرانے کا یہ سلب سادن ہے جس پرکار آگے دیکھو اس آتما کا یہاں لکھنا تھا اس پرماتمہ کا اوم کے جب کے ساتھ دھیان کرو اوم اور اس اجیان میں اندکار سے سروت پرے اور سنسار سمندر سے پار جو برم ہے اس کو پا جاؤ گے اوم نام جاب کرے برم ادیسے ہو ایسٹ ہو تمہارا کلان ٹھیک ہے اور پھر وہ کہاں رہتا ہے یہ پان سو تری شیل پرشت پہ وہ ہے یہ ہے سب کا آتما برم برم لوک روپ دیب آکاس میں ستی تھے وہ برم لوک میں رہتا ہے اس کا اوم نام ہے اور برم اس ٹھونا چی اپاسک کا تو برم لوک میں رہتا ہو بھگوان اس برم لوک میں سے لے جاؤ گے اپنے آتما پرم آتما کی بھگتی کرنا بہت آسان ہے